ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ غازی باس کا پنجا لگایا ہوتا ہے لوئے کا سٹیل کا بناوا ایز ای سمبل تو میں ان سے ایک مسلمانہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے ذرا پوچھیں کہ وہ پنجا جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرآن میں سورہ فتح میں بیت رزوان کے موقع پر نبی علیہ السلام جب صحابہ کی بیت لے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا نبی جب آپ ان سے بیت لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا فیزیکل ہی نہیں ایک آنر کے طور پر پھر قرآن میں آیا غزبِ حنین کا ذکر وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ عَرَمَا ہے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا کافروں کی طرف جسے وہ اندے ہو گئے تھے جب حضور کے بارہ آزار کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا صرف اسی بندے ساتھ رہے گئے جو بخاری مسلم میں آیا قبیلہ حوازن کے تیروں کا سامنا نہیں کر سکے اس ایک متقبرانہ جملے کی وجہ سے کہ غزبِ بھدر میں تو ہم تھوڑے تھے غالب آئے تھے تو امتداد میں بھی زیادہ ہیں تو اللہ نے فرمایا پھر زمین تمہارے لئے کیسی تنگ ہوگی باغنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں ملی قرآن میں غزبِ حنائن کا ذکر آیا تو اس وقت نبی الاسلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ کہتے ہوئے آپ رڈز پڑھتے ہوئے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف بھیجی ایسے کر کے ہر کافر کی آنکھ میں وہ جا کے کنکر بڑھا اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہاتھوں کی برکت سے موڑزہ ظاہر کیا یہ فتح ہوئی لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا کہہ نبی جو آپ نے وہ کنکریوں پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا دی تو کیا مولا علی جب پانٹ سال تک آلماس ساڑھے پانٹ سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبی میں یا کوفے کی جامعہ مسجد میں لگائی تھی ٹائم قیامہ تک جی جواب دینا جی اس گال دا تو سرکار جی حضور دا پنجہ نہیں ہے نا تو اور تے کوئی پنجہ شاہی کوئی نہیں یا مولا حسین علیہ السلام نے کبھی مولا علی کا پنجہ لگایا ہو کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ جس کو غدیر خم پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحابہ میں بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا فعلی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو میرے باپ کا ہاتھ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا لہٰذا میں مولا علی کے پنجے کی شبیح اپنے گھر میں لٹکا لوں یا اس کا جھنڈہ بنا دوں یہ سب کی سب بیدات اور رسومات ہیں بہت سے تو اب کافی حق گو علما بھی آگئے ہیں وہ حق گو ہی تو بچارے اپنے چکر میں کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں فائدہ ماند ہے وہ ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن اور سنن سے دکھاؤ تو قرآن اور سنن سے تو ہم اپنی چیزیں نہیں دکھا سکتے نا وہ اپنے شیعہ پبلک کو تھنڈا کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو نہ مجبور کیا کریں کہ وہ ٹوٹلی ہماری باتیں مانیں حالانکہ ہم ان کی نہیں مان رہے ہوتے ہیں نہ انہیں کہتے ہیں وہ ہماری مانیں ہم کہتے ہیں جو حق بات ہے وہ قبول کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن باتوں پہ ماتم کے اوپر چھوڑیوں کے اوپر پنیوں کے اوپر جھولوں کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں تو اس میں ان کو معذور تصور کریں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دکھانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دکھائی جائیں تو اللہ کے نبی سے تمہیں چیزیں نہیں دکھا سکتے سرکار میری یہی کم جاتی ہے بس رکو ذرا بس ادھر ہی رک جاؤ آگے نہ چلو دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری مرضی ہم اسے بیدت کہیں حرام کہیں جو مرضی کہیں کیونکہ وہ دین نہیں ہے وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے آپ کی مرضی اسے سواب بنا کے بے شک پیش کرتے ہیں ہم تو آپ کو ذرہ سمجھائیں گے دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایزے ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا دین مکمل ہو چکے اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا بابند نہیں کر سکتے آپ کو ہم ضرور اس لئے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے نحج البلاغہ میں مولا علی الاسلام کا خطبہ ہے شیعہ کی موتبرترین کتاب میں نبی الاسلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈریکلی گائیڈ نہیں کرے گا اور دوسروں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے جاتے ہیں اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ماتم بھی فارق اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارق جس میں کوئی عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبر ہے کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا ہنفیوں کا شافیوں کا مالکیوں کا یا ہنبلیوں کا امام ہو یہ عقیدہ رکھنے ہی باطل ہے بلکل یہ منقطع ہو چکا ہے باتنے ہی باتنے ہی باتنے ہی باتنے ہی رکھنے ہی باتنے 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 ہی باتنے